اوڈر چمن پر پاک افغان بارڈر زیرو پوائنٹ پر محق بیسیت کی جانب سے ٹیم ستائینات کر دی گئی ہیں حلال احمر پی پی ایچ آئی اور پیرامیڈیکل سٹاف ممکنہ طور پر پاک افغان بارڈر بابی دوستی کے مقام پر افغانستان سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ کریں گے چمن پاک افغان بارڈر پر موجود ہماری نمائندے عبدالباسط اچھکزئی سے مزید تفصیل جانے گے عبدالباسط بتائیے گا آجی بلکل میکمہ سیاد کی جانب سے چمن پاک افغان سرد پر ممکنہ طور پر کرونا وائرس سے بچنے کے لئے یہاں پر ٹیمی تشکیل دی گئی ہے اس وقت میں چمن پاک افغان بارڈر پر موجود ہو جہاں پر افغانستان سے آنے والے تمام مسافروں کی سکریننگ کی جاری ہے اس وقت میرے ساتھ ہیلالی حمر کے زلی ہیڈ کوارڈینیٹر جو ہے وہ محمد علی موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں وہ اس حالے سے کیا کہیں گے یہ کب تک جاری رہے گا روزانہ کی بنیاد پر آپ کدی لوگوں کو سکریننگ کی جاری ہے جی بالکل یہ جو سکریننگ کا عمل ہے پاکستان ریڈ کرسنٹ پی پی ایچ آئی اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پچھلے چوبیس تاریخ سے یہاں پہ جاری ہے اور مزید اس کا ہمیں ڈیٹ نہیں بتایا کہ یہ میرے خیال میں بہت آگے تک جائے گی پرڈے کی حساب سے جو پی آر سی ایس یا جو دگر یہاں پہ سکریننگ کرنے والے ہیں وہ چار آزار سے پانچ آزار کے لگ بگ جو افغانستان سیٹیزن ہولڈر ہیں ان کے ہم یہاں پہ سکریننگ کرتے ہیں آجی بالکل آپ نے سنا ہو گاؤں کا کہنا تھا کہ یہاں پر اس طرح ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے یہ ٹیمیں جو پاک افغان بارڈر پر تائینات کر دی گئی ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرے گی جی